زندگی ہے اور اس ذہن کا استعمال ہمارے لئے بڑا امپورٹ ہے سب سے بڑی کچھ نصیبی ہمارے لئے یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے رزق کمانے کیلئے کہیں پہ اجائے تک ہم اپنا ہنال رزق کمانے کیلئے دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں رزق کی اللہ پاک نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہو ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ہم رزق کے لئے ہم اختلف جگہوں پہ جاتے ہیں محنت کرتے ہیں ہارڈ ورڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے رزق کو کمانتے ہیں اب ہم نے اپنے رزق کو بہتر کیسے کرنا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے دنیا میں دیکھا ہے مختلف جگہوں پی کہ کچھ لوگوں کا رزق زیادہ ہوتا ہے کچھ کا کام ہوتا ہے کبھی دیکھا آپ لوگوں نہیں ایسا کچھ لوگوں کو اللہ پاک رزق زیادہ دے رہے کچھ کو کام دے رہے بجا ہمیں بتا ستے کی رہا اللہی کیا بجا ہو سکتے ہیں کوئی بجا ہوتا ہے پہچاتا ہوں کہ وہ اس بیٹھ سکتے ہیں ایک آیت میں نے پرائے باہت ہے جی محنت صرف کی ایک جیسے لیکن ہاں کسی کو بھی اس کو یادہ دیتے ہیں کسی کو کام دے بھائی ہم سے تو رہا اس کو بیشا وہ آیت کا مطلب ہی نہیں تو ہم لوگوں نے بیسیکلی ہمارے اندر سب کیا نقصلاح ہیا تھے دنیا کا بہت بڑا سائستان پوری دنیا میں جو اب سب سے بڑا سندہ جا رہا ہے اس کا نام ہے احنان موسک جو پوری دنیا کو لے کے جا رہا ہے مارس پہلی بات ہے کہ یہ سوچنا ہی بڑا مشکل تھا کہ مارس پہ جا رہا ہے اس نے ایک پلان بنایا راکٹ تھا کہ میں ایک راکٹ بناوں وہ گیا روس رشیا گیا اُٹھ سے جا کے کہا راکٹ تو میں بناوں گا اُٹھ پر تو چلا جائے گا تو واپس لینڈ کیسے ہوگا ہمارے لوگوں نے اس کا بڑا مزاہ بڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی آئیڈیا لاتے ہیں شروع میں اس کا بڑا مزاہ بڑا ہے لیکن جب وہ آئیڈیا کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ مل کے تلنا شروع ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو امپورٹنس لائیتے دیکھیں اعلان موسکی جو میں نے مسال دی تھی اس کا کہنا یہ ہے کہ ڈگری اہمیت نہیں رکھتی آپ کی اپنی سوچ اہمیت رکھتی میں انجینئر ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں بھی بہت کامیاب ہوں ایک عام بندہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو دماغ اللہ نے ایک جیس ہی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کو یہ نہیں بھیجا تھا یہ کہہ کے اگر کوئی انجینئنگ کر لے گا تو وہ بہت ہی زیادہ کامیاب ہوگا اور یہ کام بندہ نہ کام آپ لوگ بھی میند کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنا مائنڈ چینج کرنا پڑے گا مائنڈ چینج کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے دیاڑی لگانے والا آپشن تھا ہم پاکستانین پر سب سے بری بات ہم دیاڑی لگانے والا آپشن دیاڑی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو کامی انٹرسٹ نہیں نہیں دیاڑی کا آپشن یہ ہے کہ دم دماغ پر اوپر نیت آپ کی یہ صحیح کر لیں گے نہ آپ نے آپ کا سارا کام سیکھ کر لیں گے اور آپ یہ دین مار لوگ یہاں پہ آپ بیس کمار رہے ہو میں آج آپ کو نا لکھ کے نیچے سائن کر کے دے سکتا ہوں آج نیت سے ہی کر لو آپ لوگ دو لاکھ پر اوپر اوپر سکتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو پتا چلا بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں یہ پتا چلا کہ یار بولو شروع میں ایک سائزتان ایڈیسن شروع سے نکال دیا انہوں نے سکول سے تمہارا دماغ بڑا خراب ہے تم تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں اس کے سکول والوں نے اسے ایک ٹیپ پر دی گیا کہ جاؤ یہ لے جاؤ ہم نے تمہیں سکول سے نکال دیا اس نے پیپر پڑھا نہیں آکے اپنی ماں کو بتایا آکے ماں کو دکھایا ماں نے وہ پیپر پڑھا اور پڑھی اداس ہو اور اس نے اپنے بیٹے کو ایڈیسن کو کہا کہ اس کے اندر لکھا ہو گیا کہ تم اتنیل آئے تو کہ تمہارا سکول کر رہا ہے کہ ہم اس کو رکھی نہیں سکتے یعنی بتایا سکول والوں نے یہ ہے کہ تم بہت نالائق ہو ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے لیکن ماں اس کو کیا بتا رہی ہے کہ سکول کر رہا ہے تم اتنے نالائق ہو کہ ہم تمہیں رکھی نہیں سکتے تو وہ پیپر سنبھال کر رہا ہے جب ایڈیسن گھڑا ہو گیا اور وہ سب تک اس نے اچیپٹس کر لی تو وہ پیپر اس کے ہاتھ تو اس نے لفظ اس کے محن سے جملے رکھ لیں کہ میری ماں کے جھوٹ نے مجھے ایک سائم سان مطلب آپ لوگ بچے ہو آپ لوگ کو آگے زندگی میں بہت بڑھنا ہے بہت آگے ترقی کرنی ہے یہ اورینٹ آپ کی منزل لیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نیت صحیح کر کے کام کرو گے تو آپ کی سکسس بہت آگے آپ لوگوں میں سے ہی میری نظروں میں بہت سے لوگ آ جائیں گے جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ جو اب بھی آپ سیکھے ہو وہ پاس پرسن سیکھے ہو میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے چار پاس لڑکے ہمارے ٹیکنیکل کچھ رسے ہیں جو کہ ہمارے کچھ زیادہ سیکھے ہیں جنہوں راؤ زاہید کو ہم نے ورکنگ کی توسیر پہ کی ٹیکنیکلی ہم نے انڈور پہ اگر بات کرو تو آکیف کو ہم نے سکھا دیا اور آسف شاکیر ہو گیا بغیرہ بغیرہ جو نیچے جونئر لڑکے آئے ہو وہ اسے کہ تو مجھے نام ہی نہیں پتے اب وہ نام مجھے پتا کیسے چلے گا ان کا جب ان کو اچھا پر فارم کریں گے اچھا پر فارم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور میں نے ایک بندے کو لگایا جی بارکوڑ وہ مجھے آکے انٹرسٹ یوں کرے کہ سر مجھے چارجنگ میں بڑا انٹرسٹ ہے تو مطلب وہ لوگ جو کی انٹرسٹ شو کرتے ہیں ان کو وہ ہماری نظروں میں آ جاتے ہیں یعنی کہ ملٹی ٹاسکنگ بہت امپورٹنٹ ہے ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب کیا آپ انٹرسٹ شو کرو گے تو یار ہمیں آپ کا پتہ چلے گا نا کیا آپ کو انٹرسٹ ہے آپ کو ایک سٹیشن کا کام دیا جائے اور وہ بھی آپ کو